وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتم النَّبِيجِينَ تھوڑا تھوڑا آگے آجیں سارے حضرات جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آجیں اور قریب ہو جائیں سننے مرے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خسائل کا بیان جاری ہے گزشتہ دروس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک اور مہر نبوت شریف کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کی آج کے درس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرما لگانے کا بیان سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما کا استعمال فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام نے اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے حضرت سیدنا امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکمل ایک باب الشمائل المحمدیہ کے اندر باندھا ہے جس میں پانچ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں بابو ما جاء فی قحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ باب اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما استعمال فرمایا کرتے تھے پہلی حدیث جو امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اکتحلو بالعثمد فانہو یجل البصرہ ویمبت الشعر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اسمد سرما استعمال کیا کرو فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَى بے شک وہ بینائی کو تیز کرتا ہے دیکھنے کی جو قوت ہے اس کو تیز کرتا ہے وَيُمْبِتُ الشَّعْرَى اور پلکوں کو اگاتا ہے پلکیں بڑی کرتا ہے تو یہ اس کے دو فوائد ذکر کیے جو دنیاوی فوائد ہیں ایک تو یہ کہ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَى آنکھوں کی بینائی کو بسارت کو یہ تیز کرتا ہے اور دوسرا فرمایا وَيُمْبِتُ الشَّعْرَى پلکیں اگاتا ہے پلکیں بڑی ہوں تو یہ خوبصورت ہوتی ہیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں اس لیے یہ ان کو بھی اگاتا ہے اسمد سرما یہ خاص ایک سرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن یہی سرما لگایا جائے لازم نہیں ہے کوئی بھی سرما اگر استعمال کیا جائے سنت کی نیت سے تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما استعمال کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے آگے فرماتے ہیں وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَانَتْ لَهُ مُقْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ سَلَا سَتًا فِي حَازِهِ وَسَلَا سَتًا فِي حَازِهِ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین سرمے کی سلائیاں سیدھی آنکھ میں اور تین الٹی آنکھ میں استعمال فرمایا کرتے تھے تو یہ طریقہ بھی معلوم ہو گیا سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے تین مرتبہ سیدھی طرف اور تین مرتبہ الٹی طرف اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے منقول ہیں جیسا کہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین سلائیاں ایک آنکھ میں یعنی سیدھی آنکھ میں لگاتے پھر تین سلائیاں بلکہ دو سلائیاں الٹی آنکھ میں تین کا ذکر تو اس حدیث میں گزرا جو بھی بیان ہوئی تو یہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری روایت بیان کی تین ایک سائٹ پہ دو ایک سائٹ پہ اور اس طرح یہ تاق عدد بن جاتا ایک یہ طریقہ منقول ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی منقول ہے کہ تین ایک طرف لگاتے تین ایک طرف اور پھر ایک سلائی لے کے اس کو آدھا آدھا ایک سیدھی طرف پھر الٹی طرف تو یوں سات مرتبہ لگانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اس کے آگے پھر احادیث بیان ہوئیں ان میں اسی طرح سرمائے اسمد کا بیان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو لازم پکڑو سرمائے اسمد کو لازم پکڑو اور دو جو اس کی ظاہری خوبیاں بیان کی وہ یہی ہیں کہ یہ بسارت کو تیز کرتا ہے بسارت کو تیز کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے پلکیں بڑھاتا ہے تو اس کی ترغیب دی گئی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اسی لیے استعمال فرماتے تھے اب یہ ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا اپنی بسارت کو تیز کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے نہیں بلکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں قدرتی طور پر سرخ دورے تھے سرمے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا کہ میری امت اس کو سنت سمجھ کر لگائے اور ظاہری باطنی اس کے جو فوائد ہیں ان سے وفر حصہ حاصل کرے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی کا عالم تو یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے اسی طرح پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں تھی بلکہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا اور ہمارے فائدے کے لیے تھا کہ سرما لگایا جائے اچھا یہ شارحی نے لکھا ہے کہ یہ جو فوائد بیان ہوئے یہ اس کو حاصل ہوں گے جو کسرت کے ساتھ اور ہمیشہ سرما استعمال کرے کبھی لگا لیا اور کبھی نہ لگایا اس سے پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سرما لگایا کرتے تھے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے ہر رات سرما اسمد استعمال فرمایا کرتے تھے اور ہر آنکھ میں تین سلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرما استعمال فرمانے کا ذکر ہے ہم اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے سنت کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی برکت سے اس کے ظاہری فوائد جو کہ آنکھوں کی بنائی کا تیز ہونا اور پلکوں کا بڑھنا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہونا یہ دونوں چیزیں بھی حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل پیرا فرمائے کل انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا تذکرہ کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا لباس پسند تھا آپ کیسا لباس زیبتن فرماتے انشاءاللہ کل اس کا کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا فرمائے آمین بجاہِ النبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سرما لگا کر دن کو سو جائے یا جاگتا رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا ایک اور بات جو بیان کرنی تھی وہ رہ گئی کہ بیسے تو رات کو سرما لگانا سنت ہے لیکن عید اور جمعہ کے دن دن کے اوقات میں سرما لگایا جائے کیونکہ اس سے خوبصورتی حاصل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے اور جمال حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے تو دن کے اوقات میں عیدین اور جمعہ میں تاکہ اس سے خوبصورتی آنکھوں کی حاصل ہو تو وہ دن کو لگایا جائے ورنہ عام روٹین میں رات کو سونے سے پہلے کے اس سے رات کو سوتے وقت جو آنکھوں میں کیچڑ اتر آتا ہے دماغ کے ذریعے اس سے بھی صفائی رہتی ہے اور آنکھوں کی اور بیماریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں اگر سرما اسمد یا اسمد لفظ اسمد ہے ہمارے ہاں اسمد بولا جاتا ہے اسمد سرما اگر میسر آئے تو بہت اچھا ہے ورنہ کوئی بھی اچھا سرما اگر استعمال کیا جائے تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گا الفندے